ہائی مووی کی شروعات ہوتی ہے مدر اینڈ سن کو دکھاتے ہوئے جہاں پہ مدر کا نام جوئے ہوتا ہے اور بیٹے کا نام جیک دونوں کو ہی ایک آدمی نے کافی سالوں سے ایک روم میں بند کر رکھا تھا پر وہاں پہ اس نے چھوٹی ملی چیزیں پروائیڈ کر رکھی تھی اور اسی طرح جیک کا بردے بھی آ جاتا ہے اور آج جیک ہو جاتا ہے پورے پھاند سال کا جہاں پہ وہ اپنی مدر کے ساتھ مل کر اپنے لئے ایک چھوٹا سا بردے کیک بنا رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ماں بے کے مل کر کیک کٹ کرنے لگتے ہیں پر جیک بولتا ہے کہ میرے کیک میں کینڈل نہیں ہے تو پھر وہ اپنی موم سے لڑنے لگتا ہے تو اس کی موم اس کو تھوڑا ڈان دیتی ہے جس کے بعد جیک رونے لگتا ہے تو جوئے اسے سنبھال لیتی ہے جس کے بعد جوئے جیک کو ایک کبرٹ میں سولا دیتی ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعدی وہاں پہ ایک اولنک نام کا آدمی آتا ہے جو کہ جوئے کو مولیسٹ کرتا ہے اور پھر وہی پہ سو جاتا ہے پر ان دونوں کو جیک کبرٹ کے اندر سے چھوڑی چھپ کے دیکھ رہا تھا جب جوئے اور وہ اولنک نام کا آدمی سو رہے تھے تب ہی جیک کبرٹ سے باہر آ کر اس اولنک کو گھور رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس آدمی کی بھی آنک کھل جاتی ہے اور پھر وہ جیک کو مانے لگتا ہے پر تب ہی جوئے اسے بچا لیتی ہے اور پھر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے پر اگلے دن جب دونوں کی آنک کھلتی ہے تو جوئے دیکھتی ہے کہ اولنک نے پوری الیکٹرسٹی بند کر دی ہے جس کارن سے ان لوگوں کو کافی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی جس کے بعد جوئے جیک کو فائنلی بتاتی ہے کہ یہ جو ٹی وی میں تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو یہ اصل میں ہمارے جیسے ہی انسان ہے اور اس روم کے باہر بھی ایک دنیا ہے جیک پہلے اپنے معموقی بات نہیں مانتا تو جوئے فٹا فٹ سے اسے اٹھاتی ہے روشندار میں گیرا ہوا پتہ دکھاتی ہے جسے دیکھ کر جیک بھی بات مان جاتا ہے پھر جوئے جیک کو بتاتی ہے کہ اولنک مجھے یہاں سات سال پہلے لے کر آیا تھا جس کے دو سال بعد تم پیدا ہو گئے اور تب سے ہم دونوں یہی پر ہے پھر اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا تو جوئے جیک کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتی ہے جہاں پر وہ پوائلنگ بارٹر کو لے کر جیک کے پورے شریر میں پٹی کرنے لگتی ہے جس سے جیک کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کافی زیادہ بیمار ہے جس کے بعد اوریل دکھانے کے لیے جوئے اس کے آس پاس وومٹ بھی کر دیتی ہے شام کو جب آلنک آتا ہے تو جوئے اسے بتاتی ہے کہ تمہاری لاکسیڈی بند کرنے کے بعد جیک کو کافی زیادہ فیور ہو گیا ہے اور جب وہ آلنک جیک کو ٹچ کرتا ہے تو وہ کافی زیادہ تپ رہا تھا تو وہ کنونس ہو جاتا ہے پر وہ بولتا ہے کہ میں میڈیسن خود ہی لے کر آنگا اور پھر وہ لوگ لگا کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس سے ان دونوں کو کافی زیادہ بورا لگتا ہے اور پھر سے جوئے کے دماغ میں ایک اور پلان آتا ہے تو وہ اگلے دن جیک کو بولتی ہے کہ بیٹا یہ ہمارا لاس چانس ہے اور اس بار تمہیں مرنے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی جیک جوئے کے بعد مان جاتا ہے اور پھر جوئے جیک کو ایک کارپٹ میں رول کرتی ہے اور اسے ساسے روکنے کے لیے بولتی ہے جس کے بعد شام کو جب آلنک آتا ہے تو جوئے زور زور سے رو کر ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ تمہاری وجہ سے جیک مر گیا ہے اور اب تم اسے باہر جا کر ایک ٹری کے نیچے بری کرو گے جس کے بعد آلنک جیک کی باڈی کو اپنی ٹرک میں ڈال کر لے جاتا ہے جس کے بعد جیک کو یاد آتا ہے کہ اس کی موم نے اسے کیا بولا تھا جیک کارپٹ سے باہر نکلتا ہے اور تھوڑی دیر تک آسمان کو گھوڑتا ہے اور جیسے ہی آلنک اپنی گاڑی کو سلو کرتا ہے تو جیک فٹا فٹ سے ہلپ ہلپ چلاتے ہوئے بھاگنے لگ جاتا ہے اور اسی دوران جیک ٹکرا جاتا ہے ایک آدمی سے اور تب ہی آلنک آ کر اسے کھیچ کر لے جانے لگتا ہے جیک اور زیادہ دیر چلانے لگتا ہے تو اس آدمی کو کچھ عجیب لگتا ہے تو وہ آلنک کو روکتا ہے تو آلنک بھی ڈر کے مارے جیک کو وہیں فیک کر اپنا ٹرک لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ آدمی پولیس والوں کو بلا کر جیک کے لیے ہلپ بلواتا ہے اور جیسے ہی پولیس والے آ کر اسے رسکیو کرتے ہیں ساتھی جیک سے پوستاش کرتے ہیں جہاں پہ جیک ساری سیچویشن بتا دیتا ہے اور پھر وہ سرچ کرنے پر جیک کی موم کو بھی ڈھوڑ لیتے ہیں اور ساتھی آلنک کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کو ہی ہسپیٹل میں ایڈبر کر دیا جاتا ہے جہاں پہ ڈاکٹران کے بتاتے ہیں کہ تم دونوں ہی فیزیکل ہی ہلدی ہو اور پھر وہ بولتا ہے کہ ابھی تم اتنے سال تک ایک روم میں بند رہے تو تمہیں باہر جانے سے پہلے گوگلز اور بہت سارے سنسکرین لگانا ہوگا جس کے بعد وہاں پہ جوئے کے پیرنس آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر جوئے کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور پھر وہ سبھی مل کر ہسپیٹل سے باہر آ جاتے ہیں جوئے کو وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ اس کے پیرنس نے ڈیوارس لے لیا ہے اور وہ دونوں الگ الگ رہتے ہیں جس کے بعد جوئے اپنے موم کے گھر جاتی ہے جہاں پہ اس کے ویلکم کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور بہت سارے پریس وغیرہ بھی پھر جوئے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی اور اپنی بیٹے کو لے کر گھر کے اندر جاتی ہے جہاں پہ وہ اپنی مادر کے بائی فرنڈ سے بھی ملتی ہے اس کے بعد جوئے کو پتا چلتا ہے کہ اول نیک کو بھی ایرسٹ کر لیا گیا ہے جس سے وہ کافی ریلیو فیل کرتی ہے کے بعد جیک کی نانی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پر جیک کسی سے بھی بات نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنی موم کے آس پاس گھومتا رہتا تھا دن جوئے جیک کو اپنی جوانی کی فوٹو دکھاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ سبھی آج نومل لائف جی رہے ہیں اور میری لائف کیسی ہو رکھی ہے جس کے بعد وہ کافی زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے اور ایک دن لوئر آکے بولتا ہے کہ کوئی کچھ انٹرویوز دینے چاہیے جس سے تھوڑے پیسے بھی آئے گے اور جیک کے لئے تھوڑی ڈرنیشن بھی اکٹھا ہوگی تو جوئے اس کے بعد بات جاتی ہے اور ایک انٹرویو کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد انٹرویور جوئے سے پوچھتے ہیں کہ اتنے سال روم میں بند رہنے کے بعد تمہیں باہر آ کر کیسا لگ رہا ہے اور ان ساتھی جب جیک پیدا ہوا تو تم نے اس آدمی سے بول کر جیک کو کسی اڈپشن ہاؤس میں کیوں نہیں دیا تم نے اپنے ساتھ اس کی لائف کیوں برباد کر دی جوئے سب سن کر جوئے اور زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے اور خود خوشی کرنے کی کوشش کرتی ہے جو کی جیک بھی دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ کافی دیس سے چلاتا ہے جس کے بعد جوئے کو ہسپٹلائز کیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی نانا نانی کے ساتھ ہی رہتا ہے جیک دھرے دھرے اپنی نانی کے ساتھ بھی ایک بانڈ بنانے لگتا ہے جہاں پھر وہ اپنی نانی کو بولتا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور تب ہی اس کے نانا ایک ڈوگ بھی لے آتے ہیں جسے دیکھ کر جیک کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور تھوڑے دن بعد جیک اپنی نانی سے بولتا ہے کہ آپ میرے بال کار سکتی ہو تو وہ خوشی خوشی اس کے بال کار دیتی ہے اور پھر وہ بولتا ہے کہ اس چوٹی کو آپ میری موم کو لے جا کے دے دو اسے دیکھ کر انہیں تھوڑی سٹرنٹھ ملے گی ساتھ ہی جیک نے بگل والے گھر کے ایک بچے کے ساتھ دوستی بھی کر لی تھی اور تب تک جوئے بھی ٹھیک ہو کر گھر واپس آ چکی تھی جو کہ اپنی بیٹے کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کا بیٹا ایک نومل لائف جی رہا تھا اور وہ نوملی ادھر ادھر گھومتے ریسٹورنز میں کھاتے پیتے پر ایک دن جیک جوئے سے بولتا ہے کہ موم پلیس مجھے ایک بار اس روم میں جانا ہے تو جوئے اس کے بعد مان جاتی ہے اور پھر سے اسی روم پہ لے کر جاتی ہے پر اس بار جیک کو وہ روم کافی زیادہ چھوٹا لگتا ہے اور لاسٹ ٹائم اس روم کو پوری طریقے سے دیکھنے کے بعد جیک اس روم کو گن بائی بول کر اپنی موم کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مومی ہی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور واجنگ با بائی